نمسکار دوستو آپ کو بتا دے کہ فلم جرسی اور کے جی ایف دو الگ الگ فلمیں ہیں ہاں دوستو یہیں بات کرے تو کے جی ایف ٹو میں ڈہر سارا ایکسن اور ڈراما دیکھنے کو ملا یہیں بات کرے جرسی کی تو یہ ایک ایسے آدمی کی کہانی بیان کرتی ہے جو کی اپنے بیٹے کے سپنے ساکار کرنے کے چکر میں خود اس مقام تک پہنچ جاتا ہے یعنی کہ وہ خود اپنے سپنے کرکیٹر بننے کی دنیا میں چھانے لگتا ہے دوستو دونوں فلموں کا کنٹینٹ تو اچھا ہے لیکن آڈینس کو جرسی کے ایموشنل کے آگے کے جی ایف ٹو کا ایکسن زیادہ بھا گیا یہیں دوستو سائد کپور نے کے جی ایف فلم کے کلیکشن کے چلتے اپنی فلم کی ریلیز ڈیٹ ایک ہفتے آگے بڑھا دی تھی سائد انہیں لگا تھا کہ فلم کی ریلیز ڈیٹ ایک ہفتے آگے بڑھانے سے ان کی فلم اچھا کما لے گی لیکن ایسا نہیں ہوا یہیں دوستو بات کرے تو کی جی ایف کے ہندی کے کلیکشن کی تو فلم نے ساڑھے سات کروڑ روپے کا کاروبار کیا یہیں دوستو ہندی بیلڈ پر فلم نے تین سو چھتیس کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے کی کمائی بھارتی باکس آفیس پر کی فلم کے گلوبل کلیکشن کی بات کرے تو یس کی فلم اب تک ایک ہزار کروڑ روپے کا آکڑا چھونے والی ہے یہیں بات کرے فلم کے گلوبل کلیکشن کی تو فلم نے اب تک نو سو تیس کروڑ سے زیادہ کما چکی ہے اور دوستو یہیں بات کرے جرسی کے باکس آفیس کلیکشن کی تو جرسی کا ورلڈ وائٹ باکس آفیس کلیکشن سترہ سے اٹھرہ کروڑ روپے رہا اور دوستو یہیں بات کرے رام چرن اور جونیر انٹی آر کی فلم ترپل آر کے ٹوٹل ورلڈ وائٹ باکس آفیس کلیکشن کی تو فلم نے اب تک 1200 کروڑ روپے کی کمائی کی اور یہیں دوستو بات کریں اجے دیوگن کی فلم رنوے 34 کی ایڈوانس بکنگ کی تو دوستو اس فلم نے ایڈوانس بکنگ کے 30 سے 40 لاکھ روپے ہو گئی ہاں دوستو تو ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں فلم ہٹ رہے گی یا فلو اپ مووی کے لیٹسٹ باکس آفیس کلیکشن کے لیے ہم سے جڑے رہیں ہمارے چینل میڈیا بولیوٹ کو